دینے کی یہ وہ ریپورٹ ہے آپ کے سامنے جو کراچی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے کہ احمد مشتبہ صاحب کی یہ باڈی غلط طریقے سے آپ لوگوں تک آ چکی ہے ایکسچینج ہو چکی ہے اگر کسی بھی طرح سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سائنٹیفک ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہماری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ احمد مشتبہ صاحب کی فیملیز کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹوٹل نائنٹی سیون باڈیز ہوئی نا وہ یہاں پہ لہور میں آکے سیمپلنگ ہو جائے تاکہ ان کو کلیرنس مل جائے علماء اکرام سے بھی یہ مشورہ لیا کہ جی اب اس کا حل کیا ہے ہم وہاں سے باڈیز کو شفٹ کر لیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائیس مائی کو لہور سے کراچی جاتے ہوئے پی آئی کا تیارہ اے تھری ٹونٹی حاصلہ کا شکار ہو گیا تھا اور اس میں ستانوے افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے انہی میں سے ایک نام عبدالقیوم اشرف شہید صاحب کا تھا جن کی جستے کھاکی تھا لاہور پہنچ گیا تھا اور یہاں پہ ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے ناظرین سوشل میڈیا اور الیکٹروننگ میڈیا پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہے کہ جو عبدالقیوم اشرف شہید صاحب کا جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ان کی نہیں تھی بلکہ وہ احمد مشتوہ صاحب کی تھی جو کہ اس حاسے میں شہید ہو گئے تھے احمد مشتوہ صاحب کے جو والد ہے محم وہ ان کے بیٹے کی تھی میرے ساتھ اس وقت عبدالقیوم اشرف شہید صاحب کے چھوٹے بھائی فیصل اشرف صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی اچھا صاحب محمد مشتوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ان کے بیٹے کی تھی نہ کہ عبدالقیوم اشرف شہید صاحب کی تھی تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور آپ کی محمد مشتوہ صاحب سے کیا بات ہوئی ہے جی سب سے پہلے تو جیسے کہ ہم نے بھی وہاں پہ فیس کیا باڈیز کو تلاش کرتے ہوئے ہمیں بھی دشواری کا سامنا پیش آیا تو احمد مشتوہ صاحب کی فیملی کو بھی اسی لئے تھوڑی سی پروپلم آ رہی ہے کہ ان کی جو بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہیں ان تک نہیں ابھی تک پہنچ سکی باقی ہم لوگوں نے تھرو پروپر چینل جس میں ہمیں شکر گزار ہیں پی آئی اے کا جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑی رہی اور ہمیں لاہور سے کراچی تک بھی وہ لے کے گئی وہاں پہ سہولیات بھی میسر کروائیں وہاں پہ کنویس بھی میسر کروائیں اور جتنا ہو سکتا تھا ان کی طرف سے ہمیں فل یعنی کے پروپر جو اے نا وہ گائیڈنس بھی دی گئی اور ہر جگہ پہ انہوں نے کوپریٹ کیا تو ہم سب سے پہلے ان کے شکر گزار ہیں پی آئی اے والوں نے جو ہماری اس مشکل گھری میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی اور اس کے بعد ہم نے ایک مرلا آیا ڈی اے نا ٹیسٹ کا میرا میں عبدالکیوں مشروع کا چھوٹا بھائی ہوں تو میرا سیمپل جو اے نا ٹیسٹ کے لیے دیا گیا تو ہمیں انتظار کرنے کا کہا گیا کہ جی لیبورٹی سے جیسے ہی رپورٹ آئیں گی اور جس باڈی کے ساتھ میچ ہوگی تو وہ آپ کو ہینڈ آور کر دی جائے گی تو اس کے لیے جو اے نا ہم نے کراچی میں ڈی اے نا سیمپل دیا گیا اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو اے نا وہ کراچی پولس کی جانب سے ہمیں جو اے نا وہ کال مسئول ہوئی کہ آپ کے بھائی کی جو باڈیز کا ڈی اے نا میچ ہو چکا ہے تو آپ آ کے ہم سے رسیب کر لیں تو اس مشکل محلے میں بھی کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو کراچی سے کیسے رسیب کریں تو پی آئی اے نے ہمیں وہاں پہ بھی سہولیات یہ میسر فرمائی کہ آپ لوگ لاہور میں ہی رہیں ہم اپنی ذمہ داری پہ جو ہے نا وہ آپ کی باڈیز آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں اس پہ بھی ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو ڈی اے نا کی یہ وہ ریپورٹ ہے آپ کے سامنے جو کراچی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے کہ یہ آپ کی باڈیز کے ساتھ میچ ہو کے ہم آپ کو ہینڈ آور کرتے ہیں باقی بات ہے احمد مشتبہ صاحب کی کہ جی یہ باڈی غلط طریقے سے آپ لوگوں تک آ چکی ہے ایکسچینج ہو چکی ہے تو سر احمد مشتبہ بھی میرے بھائی ہیں عبدالقیوم بھی آپ کے بھائی ہیں اگر کسی بھی طرح سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سائنٹیفک ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہماری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ آپ تل آپ کو اگر آپ کی باڈی ہمارے پاس آ چکی ہے تو وہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے نا اپنی آخری منزل تک جا چکی ہے تو اب ہمیں بھی اس چیز کا ہے کہ اگر وہ عبدالقیوم اشرف کی باڈی نہیں ہے کسی اور جگہ پہ اگر وہ ہے تو ہم یہی چاہیں گے اور ریکویسٹ ہے ہماری کہ جو باڈی اس وقت تدفین ہو چکی ہے خدارہ ان کو وہیں پہ تدفین رہنے دیں یہ آپ سب لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ تدفین کا جو محلہ دوبارہ اگر کسی کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے شہر میں ہونی چاہیے تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش تو نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے جو جہاں بھی تدفین ہو چکا ہے کیونکہ ہم ایزا مسلم ایک نماز جنازہ کا فریضہ سارے انجام دیتے ہیں ہمارے بہت سے قریبی جو عزیز و قارب اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ شرکت فرماتے ہیں تو ایزا عبدالقیوم اشرف کی جست خاکی جو آخری رسومات تھی اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت فرمائی اور ان کے ساتھ ازارے ہمدردی کے طور پر وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود رہے ہاں اگر وہ بقول احمد مشتبہ صاحب کی فیملیز کی کہ جی وہ ان کی باڈیز ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں نے ان کے بیٹے کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باڈی ان کی ہے تو ہزاروں لوگوں نے عزت و احترام کے ساتھ ان کی باڈی ان کے بیٹے کی جست خاکی کو تدفین کیا ہے اور عزت احترام کے ساتھ کسی کے بیٹے بیٹی یا کسی بھی ریلیٹیوز کو تدفین کیا جائے تو ایزا مسلم جو ہے نا وہ ہمارے لیے باعث سکون کا ہے میں چاہوں گا کہ اگر غلطی سے ان کی باڈیز ہمارے تک آئیے یا ہماری باڈی کسی اور شہر میں بھی تدفین ہو چکے جو کہ ڈی این اے کی رپورٹس کے باحت ہی کلیر ہوگا ابھی تو سیمپل ٹیسٹنگ کا محلہ چل رہا ہے تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے اور جو جو اس پریشانی میں ہے کہ جس تک ان کے بیٹا یا بیٹی کی ڈیڈ باڈی نہیں جا سکی ان تک وہ باڈیز جو ہے نا وہ جانی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کا معاملہ یا جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی آپ گھر میں بھی اپنے مرنے والے کو بخش کے اس کے لیے پڑھائی کر سکتے ہیں فاتح خانی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے بھائی کے لیے گھر میں بیٹھ کے بھی فاتح خانی کر سکتے ہیں اس کی قبر پہ بھی جا کے فاتح خانی کر سکتے ہیں تو آپ کی کسی بھی فیملی کا اگر کوئی شک و شبات ہے اب گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے ان کی آگے کی منزلوں کے لیے جوانا آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے قرآن خانی کریں ہم بھی اپنے بھائی کے لیے قرآن خانی کریں گے آپ بھی اپنے بھائی کے لیے قرآن خانی کریں بلکہ ہم سب مشترکہ طور پہ وہ جو 97 لوگ اس وقت حادثے میں شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ان کو شہادت کا رتبہ ملا ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی منزلیں آسان فرمائے قبر کی ہو آگے قیامت کی منزلیں ہو آگے جتنے بھی مر لے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اچھا لاہور میں 52 کے قریب ڈی آنے ہوئے ہیں تو محمد مجھ پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام 97 کے ڈی آنے لاہور میں ہونے چاہیے تو آپ کی آج ان سے کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے تو کراچی میں سیمپل دینے کے بعد اس کے بعد پوری فیملی نے لاہور فرانسک میں بھی ڈی آنے کے سیمپل جو دیے ہیں کہ تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے سارے کمپرمائز نہیں کر رہے تو ہم نے اپنے طور پر سیمپل جو ہیں وہ تو دے دی ہیں اب 52 باڈیز کے سیمپل جو ہیں نا وہ اس وقت لاہور میں فرانسک لیبارٹری میں موجود ہیں تو احمد مشتفہ صاحب کی فیملیز کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹوٹل 97 باڈیز وہ یہاں پہ لاہور میں آکے سیمپلنگ ہو جائے تاکہ ان کو کلیرنس مل جائے تو اگر گورنمنٹ ان سے تعاون کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے اگر سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ یہ کسی سندھ یا پنجاب یا لاہور کا کوئی ایشو نہیں ہے تو خدا رہا میں پیپر پوالٹی سے ایمکیم سے کراچی میں جو بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں اگر کسی کی اس چیز سے ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس کو اگر لاہور بنچایا جائے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے ہاں ہمیں کراچی کی لیبارٹری پہ بھی اعتبار ہے ہمیں لاہور کی لیبارٹری پہ بھی ریکاوٹ میرے خیال میں کہیں پہ ہونی نہیں چاہیے تو احمد مجھبہ صاحب جو تھے اگر یہاں پہ تدفین ہو چکی ہے تو محمد مجھبہ صاحب کو آپ دعوت دیں وہ یہاں پہ آئے اور فاتح خانی کرنے چاہیں کوئی ایسی بات ہوئی اس حوالے سے آپ کے جی احمد مجھبہ صاحب کے بھائی کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر غلطی سے ہمارے یعنی کہ ان کے بھائی کی لیں تو علماء اکرام نے بھی یہی بات کی اور یہی مشروع دیا جو اسلام میں بھی ہے کہ جو تدفین جس جگہ پہ ہو چکی ہے اس کو نہ چھیڑا جائے صحیح اگر یہ تو ایک نیکس ٹیپ یعنی کہ آگے کی میں بات کروں اگر عبدالکیوں مشرف کی بھی جست خاکی اگر یہ نہیں ہے تو اگر وہ پنڈی اسلام آباد کراچی یا کسی بھی شہر میں جا چکی ہے تو ہم یہ اس چیز کو ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو وہاں سے نکال کے اس کو ہمارے ہی یعنی کہ لاہور شہر میں پہنچایا جائے جو ان کی آخری منزل تھی وہ وہاں پہ چلے گئے اللہ تعالی نے جس جگہ پہ جس مقام پہ ان کی آخری رسومات کروانی تھی وہ ہو چکی ہے تو میرے ساتھ احمد مشتبہ صاحب کے بھائی کی بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی ہمیں اب اس چیز پہ کوئی اطراز نہیں ہے کہ بارڈیز کو ہم کراچی میں ہی شفٹ کریں جہاں پہ جس جگہ پہ بھی تدفین ہو چکی ہے اس کو ہم علماء اکرام کے مشورے کے ساتھ وہیں پہ ہی رہنے دیں گے ہاں فاتح خانی کے لئے ہم آنا چاہتے ہیں جس کے لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی وہ جب مرضی جس ٹیم جس دن بھی اگر آنا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے قبر پہ ان کے لئے وہ بندوبست کروں گا کہ وہ جائیں وہاں پہ میرے ساتھ جا کے اس قبر کو دیکھیں اس پہ جا کے فاتح خانی کریں تو یہ ان کا حق ہے بی ایم اس لئے ہم لوگ کسی بھی بھی قبر پہ جا کے جو ہے نا فاتح خانی کر سکتے ہیں اگر وہ ان کے ریلیٹیوز ہیں اگر میرے وہ ریلیٹیوز ہیں میں بھی فاتح خانی کروں گا اگر ان کو شک ہے یا جو بھی ہے وہ بھی فاتح خانی کے لئے آ سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فاتح خانی ہر رخصت ہونے والے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کر سکتے اس کے صالح سواب کے لئے تو وہ کر سکتے ہیں اس پر فیصل صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ سارا دارمدہ نیتوں کا ہے یہاں پہ تدفین ہو چکی ہے ملتان میں ہوئی ہے یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہوئی ہے تھے تو ہمارے وہ بہن بھائی اللہ تعالی شہیدوں کے درجات بلند کرے اور لوائکین کو صبرے جمیل دے اچھا فیصل صاحب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایشیو ہے تو آپ الیکٹرون میڈیا سوشل میڈیا کو کہنا چاہے کہ اس چیز پہ ہائپ کریٹ نہ کی جائے ضرور اس چیز میں حالانکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ فیملیز والے ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں تو میڈیا پہ بعض چینلز پہ جو ہے نا وہ میٹش مسائلہ لگا کے جو ہے نا وہ بیانبازی کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے تو خدارہ میڈیا والے اس اشیو میں یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا باعث بنے نہ کہ ان کے لیے مسئلے مسائل کا باعث بنے ہم لوگ ایزا مسلم جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے کو ہر چیز پہ تیار ہوتے ہیں لیکن جب میڈیا بیچ میں آکے ہائپریشن یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر معاملات علج جاتے ہیں تو اس وقت تمام فیملیز جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جی باڈیز کی آخری رسومات جو ہے نا وہ جہاں پہ بھی ہو چکی ہیں وہ کنفرم ہو جائے کہ جی وہ ہو چکی ہیں لا بارس تو کہیں پہ بھی نہیں پڑی اس چیز پہ سب متفق ہیں کہ جی باڈیز کی تتفین ہو جانی چاہیے تو ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں خورم کو اچانے دیجئے اللہ حافظ